سلام علیکم دوستو میرا نام ہے عمر آپ دیکھ رہے ہیں لی ڈی ڈی زون دوستو آج میرے پاس ٹی سی ایل کی ایک ال سی ڈی آئی ہے جو کہ ال چالی ڈی اننجا سو دوستو اس کا مسئلہ یہ تھا کہ بیک لائٹ بفلنگ کر رہی تھی بلنکنگ کر رہی تھی تو یہ inverter لگایا ہے وہاں تھا کسی بھائی نے آپ دیکھ سکتے ہیں سو ورڈ کا کپیسٹر لگا ہوا ہے آج ہم اس کی جگہ پہ دوسرا inverter لگیں گے وہ بھی آپ کو دکھاتا ہوں میں یہ inverter ہے تین بلاکیوں والا ہے دیسو ورڈ کا کپیسٹر لگا ہوا ہے اور بارہ ورڈ سے لے کے ڈائسو ورڈ تک چاس انچ کی ایل سی ڈی کو بھی یہ کنمرٹیبل کر سکتا ہے اس کی پچاس انچ کی ایلی ڈی کو بھی بیک لائٹ کو بھی اون کر سکتا ہے آج ہم یہ لگائیں گے اور آپ کو اس کا ٹکہ کار بتائیں گے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں گولڈ ڈیش بتالی ای دوستو آئیے ہم اسے لگاتے ہیں سب سے پہلے ہم اس کے گراؤنڈ لگا لیں گے یہ ہماری گراؤنڈ ہے تو یہ ہمارے بارہ ورڈ آگے ہیں یہ ہماری آن آف کیا ہے جو کہ بیک لائٹ کو آن آف کروانے کے لیے یہ تین شر یا تین مولٹ ہیں جو یہ ہم ای این لگائیں گے دوستو اب باری آگی بیک لائٹ کی بیک لائٹ پہ چار وائریں دی ہوئی ہیں چھ ورڈ کی لائٹیں لگی ہوئی ہیں جو کہ بلنگ کر رہی تھی یہ ہماری پوزٹیو وائر آگی ہم نے پوزٹیو وائر لگا لیا ہے دوستو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں جو بورڈ پہ مینے کنیکشن کی ہیں جو میں ھرون vin مایا نے یہ گراؤنڈ سے لے لی ہے اور بارہ ولڈ کا یہ جیک لگہا ہوا ہے دوسری ، این jeopard M子ばدہ میں اگر چھوچے یہ گراؤنڈ سے اگر پاڑ آیا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لکھا بھی ہوا ہے گراؤنڈ اور بارہ ولڈ ٹھیک ہے دوستو اب تیسری وائر جو اٹھانی ہوتی ہے وہ آئیسی کی جو بیک لائٹ اپریٹنگ کر رہا ہوتا ہے آئیسی کی آٹھ نمبر پین میں ہوتی ہے یہ اس کے اوپر بروزہ وغیرہ پھینکا ہوا ہے ٹھیک ہے آٹھ نمبر آن آف کی پین ہوتی ہے ٹھیک ہے دوستو یہ ہم نے آٹھ نمبر پین سے یہ پہلے ہی لگی ہوئی تھی اب میں نے اٹھاری نہیں ہے لیکن آٹھ نمبر پین ہوتی ہے اس کی ٹھیک ہے دوستو اب ہم اسے آپ کو چلا کے دکھاتے ہیں دوستو یہ سینٹ بیس سے میں ریلیس کرتا ہوں دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کی بیک لیٹ بہت اچھی گلو کر رہی ہے اور کوئی بلنکنگ بغیرہ نہیں کر رہی دوستو ویڈیو اچھی لگی ہو لائک شیئر سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور بیل آئیکن کو بھی اون کر لیجئے تاکہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے اللہ پیس موسیقی موسیقی موسیقی